اللہ تعالیٰ یہاں برفت ہی پڑھا رہا ہے کیوں؟ ہم نے کیا گناہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے شاید ہم ہی گرارگار ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے اب ہم نماز پڑھیں گے نماز عدا کریں گے شاید اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور برق پڑھا دے وانہ کتنے لوگوں نے نماز پڑھیں لیکن اللہ تو برف ہی نہیں پڑھا رہا ہے ٹیوریسٹ برف دیکھنے آتے تھے ہوتلوں کا نقصان ہوتا ہے اب تو ہوتلوں کا بھی نقصان ہوتا ہے گروں کا بھی نقصان ہوتا ہے شاید اب ٹیوریسٹ نہیں ہوتے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں برف ہی نہیں گرارہا ہے وہ پچھتائیں گے جب ان کی پھسل نہیں ہوگی کون سے لوگ؟ یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ پچھتائیں گے جب ان کی پھسل نہیں ہوگے گی جب ان کی پھسل نہیں ہوگے گی آج لوگ خوش ہو جائیں گے پر یہ کل پچھتائیں گے مارچ اپریل میں جب ان کی پھسل نہیں ہوگے گی یہ لوگ پچھتائیں گے یہاں ٹیوریسٹ آتے تھے برف دیکھنے بہار سے گھر سے اب وہ بھی نہیں آتے ہیں ہم کیا کریں تو زیبابی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں کہ برف ہی نہیں پڑھے ہم برف پہ کتنے مزی کرتے تھے انجوئی کرتے تھے مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو دعا کرنے چاہئے اور آپ کو بھی دعا کرنے چاہئے اے علمیہ برف گرا دیں بارش گرا دیں پلیز میرے پروہ دکار تو آپ نے دل سے بارش گرا دیں کیونکہ کشمیر میں دل سے نہیں اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے بارش گرا دیں تاکہ یہاں سے برف تاکہ ہماری کشمیر کی رونک بڑھ جائے برف سے ہماری کشمیر کی رونک بڑھ جاتی ہے